ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف وزیراعظم شاہد خاقہ رباسی نے ہماری اطلاعات کے مطابق عصاق دار مقوسے کا حل نکال لیا ہے اور اس کا فیصلہ آئیدہ ارتالیس گھنٹوں کے اندر ہو جائے گا جناب عصاق دار کو جو کہ مسر ہیں کہ وہ اپنے عہدے سے استعفہ نہیں دیں گے اور وہ وزیر خزانہ کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں اب وزیراعظم کا یہ فیصلہ ہے کہ انہیں چھٹی پر بھیج دیا جائے اور ان کو ایک سیونگ ریس کے لیے ان کی فیس سیونگ کے لیے یہ کہا جائے گا کہ جناب عصاق دار نے خود چھٹی کی درخواست کی ہے اور کم ان کی چھٹی کی ختم ہوگی اس کی کوئی تاریخ نہیں دی جائے گی اس طرح سے جناب عصاق دار کا ایگزٹ ہو جائے گا وزیارت خزانہ جس معاملے میں پھسی ہوئی ہے اٹھائیس جولائی سے یہاں پر فیصلہ سازی اور جو معاملات سے انتہائی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں ان کا حل نکالا گیا ہے اور جناب عصاق دار کو اب باقاعدہ فارق کیا جائے گا مگر اس کے لیے کہا یہ جائے گا کہ وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں اس موری صورت حال میں اس اطلاعات کے مطابق جناب شاہد کاکان عباسی کے قریبی ساتھی کو وزیارت خزانہ کے عمور دی سوپے جائیں گے اور پھر اس طرح سے وزیارت خزانہ میں فیصلہ سازی کا عمل اور جو بنیادی قلیدی چیلنجز اس وقت وزیارت خزانہ کو درپیش ہے ان کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی آج جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جناب عصاق دار کو چھٹی پہ بھیج دیا جائے اسلام آز کی ایک اتصاب عدالت نے جناب عصاق دار کو مسلسل غیر حاضری پر مفرور قرار دے دیا اور ان کو اشتہاری ملزم قرار دینی کی کارروائی بھی شروع ہو گئی آج اسی اتصاب عدالت نے عصاق دار کی پیشی کی استثنہ کی درخواست کی بھی سبات کی جس پہ پہلے فیصلہ محفوظ کیا پھر کچھ وقت میں کے بعد درخواست کو مسترد کر دیا آج عدالت نے عصاق دار کے زامن کو بھی نوٹس کیے کہ وہ اپنے فیصلے میں نماغ دیئے کہ اگر ملزم عصاق دار پیش نہیں کیا جاتا تو کیوں نہ زامن کے پچاس لاکھ روپے ضبط کر لیے جائے آج عدالت نے عصاق دار کے لہور میں دو نئے اساسیں بھی منجمد کرنے کے لیے نیب کی درخواست منظور کر لی اس سے قبل بھی نیب عصاق دار کی کئی منقولہ اور غیر منقولہ جائے دادے اور اساسیں منجمد کر چکا ہے جبکہ ان کے ہلیا اور بیٹھے علی ڈار اور فرسٹین ڈار کا کرپشن ریفرنس میں زیر تفتیش بھی ہے یہی نہیں بلکہ نیب خدیبیا پیپر ملز ریفرنس میں جناب عصاق دار کے خلاف بطور ملزم تحقیقات شروع کرنے اور ان کا نام اگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی منظوری دے چکا ہے اور اطلاعات یہ ہے کہ نیب کی سفارش پر وزارت داخلہ جناب عصاق دار کو کنام ای سی ال میں ڈالنے کی پابند ہے جناب عصاق دار وزارت خزانہ سے ایسے حالات میں لطالق ہو چکے ہیں جب ملک معاشی مسائل میں گھرا ہوا نظر آیا ہے اور پاکستان کی مالی صورتحال کے پیش نظر بانڈز کی شکل میں مزید قرضی لیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے آج ایک عالی سطحی وبد پاکستان سے نوانا ہوا ہے مشرق بستہ اور یورپ جائے گا یورو بانڈز فلوٹ کر رہا ہے اس سے پاکستان جو اس کی ادائیگیوں میں قصارے کا اس وقت سنگیر معاملہ پیش ہے اس کے لیے کبس کم دو عرب ڈالر کے یورو بانڈز پاکستان فلوٹ کرنے جا رہا ہے اس پوری صورتحال میں اس وقت ایک مضبوط وزارت خزانہ کا ہونا اور مضبوط وزارت خزانہ کا لیڈر ہونا انتہائی ضروری تھا اس لیے بمشکل تمام آخر میں جناب شاہد خاقہ عباسی کو جناب نواز شریف نے اجازت دی ہے کہ وہ جناب عساقڈار کو ان کے عہدے پہ نام کے لیے ضرور رکھے لیکن اب ان کی وزارت کو کسی بھی شخص کے ذمہ سوب دیا جائے اور کہا یہ جائے کہ جناب عساقڈار نے چھٹی لے لی ہے جبکہ فیصلہ جناب وزیراعظم کی یہ ہے کہ انہیں اب چھٹی پہ بھیج دیا جائے اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ماہر معاشیات اور وزارت خزانہ کے سابق مشیر جناب ڈاکٹر اشواق حسن خان نے بہت بہت شکریہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک فعل وزیر خزانہ کا نہ ہونا ایک عدم موجود وزیر خزانہ کی وجہ سے کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں خاص طور پر پاکستان کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس میں اٹھائیس جولائی سے لے کے اب تک ڈاکٹر صاحب بس نام کے ہی وزارت خزانہ چلاتے رہیں اس سے کتنی مشکلات پیدا ہوئی ہیں تینک یو آپ نے بہت ڈیٹیل سے تفصیل سے یہ تمام بیکگراؤنڈ کے ذکر کیا میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے صرف یہ کہوں گا کہ چار سال تک سالے چار سال تک پاکستان کی معیشت کے ساتھ وہ گمکری کرتے رہے اور اپنے ریٹائرمنٹ پہ بھی اپنے ہی اسی پہ وعدے پہ اسی گمکری بھی یہاں بھی کر رہے ہیں اپنے ریٹائرمنٹ پہ بھی مطلب آپ خود سوچیں کہ دو سو دس ملین کی عبادی والا ملک دنیا کے عبادی کے لیانے سے چھٹا ملک تین سو بلین ڈالر کی جس کی اکانوی تقریبا اور اس کا کوئی وزیر خزانہ نہ ہو اور وہ بھی یہ گمکری چل رہی ہے کہ وہ رہیں گے نہیں رہیں گے چھٹی پہ چلے جائیں گے چھٹی کون دے گا اپلیکیشن ادھر سے آئی ہے یا ان سے کہا گیا ہے یہ کیا یہ ملک کے ساتھ ایک مزاق ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں بہت سمپل چیز سے چیز تھی وزیر خزانہ کا کلمدان جو ہے وزیر آزم اپنے ساتھ رکھ لیتے اور ایک ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن فائنانس وہ اپوائنٹ کر دیتے تو بات ختم ہو گئی تھی اب یہی کیا جا رہا ہے اب یہی ہوگا بغیر اتنا ٹائم لگایا یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ کہ وہ چھٹی پہ چلے جا رہے ہیں چھٹی کی اپلیکیشن انہوں نے دی ہے اور وزیر آزم نے وہ چھٹی منظور کیا ہے یہ آپ نے تو یہ ٹیلیویزن پہ یہ کہہ کر یہ سارا دنیا کو بتائی دیا کہ حقیقت اس کی پیچھے کیا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے مد کی بڑی بدنامی ہوتی ہے آپ کے پرگرام سے مجھے پتا چلا کہ ہمارا یورو بانڈ کے سلسلے میں یا سکوک کے سلسلے میں وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک کے افسران گئے ہوں گے دیکھیں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ دو ٹیم جائے کرتی تھی ایک ٹیم کو گورنڈر سٹیٹ بینک لیڈ کرتا تھا اور دوسری ٹیم کو وزیر خزانہ لیڈ کرتے تھے آپ دنیا میں جاتے ہیں آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان آیا ہے آپ اس پر رسک لیں پاکستان پہ پاکستان پاکستان کی مجیشت بہتر جاری ہے یہ کون کہتا ہے وزیر خزانہ جا کر کہتا ہے گورنڈر سٹیٹ بینک کہتا ہے اس پر گورنڈر سٹیٹ بینک ایک ریٹائرڈ سیویل سیرونٹ ہے اسے ان مارکٹس کے جو ہم نے چونکہ چار بانڈ میں نے فروڈ کیا اس لیے مجھے پتا ہے کہ کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں دوسری طرف وزیر خزانہ وہ ہونا چاہیے کیونکہ وزیر خزانہ کیپٹن اف دی شپ ہوتا ہے اور وہ پاکستان کی اکانومی کا ایک اوپننگ بیٹسمن ہے اگر وہ وہاں موجود نہ ہو آپ ٹویلتھ مین سے آپ وہاں پر اس کو اوپن کر آ رہیں گے تو کیا ہوگا حشر لیکن آپ یہ بڑا اس وقت یہ فیصلہ یہ بھی شاید اب بھی نہ ہوتا لیکن کیونکہ آپ جیسا کہ آپ نے بتایا یہ بڑے نازک سیشنز ہوتے ہیں ساری دنیا کے انویسٹرز کو آپ بلا رہے ہیں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یہ بارڈز فلوٹ کر رہے ہیں وہاں پر سوال یہی ہوتا کہ بھئی کہاں ہے آپ کا وزیر خزانہ جو آپ کا کیپٹن ہے وہ کدھر ہے تو آپ کہا جائے گا کہ وہ چھٹی پر ہے تو یہ کب اس کب شاید ان کو تسلی ہو جائے اور پھر بات آگے بڑے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کے جو بانڈ کے مارکٹ میں انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کیا انہیں نہیں پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پچھلے چند مہینوں سے آپ اٹھائیس جولائی کا ریفرنس دے رہے تھے ابھی کہ اس فیصلے کے بعد سے جو ہے چار مہینے گدر چکے ہیں کیا دنیا کے جو انویسٹرز سے انہیں نہیں پتا ہے کہ پاکستان کا میں ابھی چین میں بیٹھا ہوا تھا میں اپنے ہوتل میں جب میں نے چینل کو اوپن کیا تو مجھے بلوم برگ کا چرین نظر آ رہا تھا جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ فرجائل پاکستان اور وہ بیلنس پیمنٹ کے حوالے سے تھا بلوم برگ جو ہے یہی تو چلائے گا ہمارے بانڈ کے جو فروڈ کرنے کے لئے جاتے ہیں یہ بلوم برگ کے اوپر ٹیلیویزن کے نیٹورک پہ یہ سارا چل رہا ہوتا ہے تو جب وہاں پر یہ فرجائل پاکستان ہوا بھی ہمیں بتا رہے ہیں تو ان کے چینل پہ کیا چلے گا کون وہاں ڈیفنڈ کرے گا پاکستان کو کہ نہیں پاکستان ایکانومی is not a فرجائل ایکانومی it is a booming ایکانومی کون بتائے گا ان کو لیکن ڈاکس صاحب یہ دار صاحب کا چپٹر ایک طرف رکھے ہیں جو ہمارے فنڈیمنٹلز ہیں جو ہماری آپ نے ہماری جو assets ہیں ہماری جو سب سے جو واقعی tangible assets ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا دنیا کے لیے attraction تو پاکستان میں موجود ہے نا وہ تو قائم ہے نا اپنی جگہ دیکھیں پاکستان پہ قائم ہوگے لیکن پاکستان کے اس وقت جو سب سے بڑا جب بھی دیکھیں bond market پہ ہم جب جاتے ہیں نا تو دو تین چیزیں بہت دیکھی جاتی ہیں آپ کا external balance of payment سب سے پہلے آتا ہے اور وہی ہماری اس وقت سب سے weakest point ہے external balance of payment کا دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو نہیں جانا چاہیے تھا bond market بالکل جانا چاہیے تھا لیکن تیاری کر کے جاتے ایک credible finance minister کا بھی ہونا بہت ضروری تھا اگر ایک بہترین advisor to prime minister کو رکھ لیتے بشک finance minister جو ہے وہ prime minister کے پاس وہ portfolio رہتا ہے لیکن ایک credible advisor جاتا ہے جس کو international market میں لوگ جانتے ہیں تو وہ کسی اور طریقے سے پاکستان کو دیکھتے ہیں وہاں پر آپ کو بتانا ہے سب سے بڑا جو دیکھتا ہے دیکھا جاتا ہے وہ آپ کا balance of payment ہے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال تو ہمارا جو balance of payment current account deficit کی کیا position تھی اس وقت current account کی کیا position ہے ابھی جولائی سے دیکھے اکتوبر کے نمبر بھی آ چکے ہیں اور اسی مدفت پچھلے سال کیا تھا 127 حیثہ زیادہ gap بڑھ گیا ہے ہم یہ کہانی لے کر جائیں گے دنیا میں اور یہ بھی دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے reserve پہ بھی کافی pressure ہے تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک credible آدمی ہو جو کھڑا ہو انویسٹر کو اور کہے گی نہیں this is a temporary phenomenon یہ ٹھیک ہو جائے گا پاکستان ایک temporary face سے گزر رہا ہے تو اس کو لوگ دیکھیں گے اور اس پہ یقین بھی کر سکتے ہیں ان کی باتوں پہ لیکن ڈاؤ ساب اس کے باوجود اس میں شاید کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ bonds ہمارے float ہو جائیں گے اور reasonable انداز میں float ہو جائیں گے تمام ماہرین یہ کہہ رہے ہیں ڈار ساب اور no ڈار ساب overall ہماری صحت ایسی ہے کہ یہ ہو جائے گا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے نہیں نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوگا اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے تھا بالکل جانا چاہیے تھا اگر میں بھی وزارت کے خزانہ میں ہوتا تو میں بھی کہتا کہ اس وقت آپ bond fraud کریں raise کریں پیسے کیونکہ ہمارا financing gap اس سال میرے جیسے calculation میں اور آپ کو میں پہلی بھی بتا چکا ہوں کہ اٹھارہ billion کے current account deficit میں دیکھ رہا ہوں جو اب تک پانچ پانچ billion چار مہنے میں ہو چکا ہے ایم ایکسپیکٹنگ کہ یہ ایٹین منت ہوگا میرے calculation کے بطابق ایٹین billion ڈالر آٹھ billion کے قریب ہمیں debt servicing کے لیے ڈالر چاہیے ہوں گے تو our requirement is 26 billion ڈالر یہ بارہ تیرہ billion سے زیادہ ہمیں ویسے normal circumstances سے جو آدھ ہیں traditional flows جو ہیں وہ اس سے اتنے ہی پیسے آئیں گے بارہ billion سے زیادہ نہیں آسکتے تو ہمیں یہ 16 billion کا gap ہے اس gap کو fill کرنا ہے تو اس کے لیے تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں ایک نومبر میں جانا چاہیے پھر فروری میں جانا چاہیے پھر مئی میں جانا چاہیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ ہماری position دار صاحب نے ایسے جگہ پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم ڈالر market سے جا کر لیں کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس اگر نہیں جانا چاہتے ہیں تو this is the only way to fill this gap تو میں تو خود اس کا ہم ہی ہوں ہمیں کرنا چاہیے اگر میں بھی ہوتا تو میں یہی کہتا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی credible آدمی ساتھ جاتا تو شاید بہتر طریقے سے وہ پاکستان کے case کو وہاں بیان کر سکتا تھا میں یہ بات زور دے رہا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر اشوا خسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ